موسیقی زندگی گزارنے کا مزہ تب آتا ہے جب ہم کسی کی مدد کرتا ہیں ایک مشہور کال ہے کہا جاتا ہے کہ ہم سب کی مدد نہیں کر سکتے لیکن ہم سب مل کر کسی ایک کی مدد ضرور کر سکتے ہیں آپ اور میں مل کے کسی کی زندگی سموار سکتے ہیں اور ہم ہی وہی لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگی بگاڑ نہیں سکتے ہیں ہم پہ depend کرتا ہے ہم لوگوں پہ society پہ کہ آپ لوگ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اسی طرح آج میں آپ کو ایک شخصیت سے ملانے جاتی ہوں جو کہ youngest personality ہیں اور انہوں نے ایک social worker بن کے بہت سے لوگوں کی مدد کی behind the camera ہم ایسے بہت سے personalities ہیں انہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور کتنا help out کر رہے ہیں ہماری society میں کتنا roll play کر رہے ہیں سب سے پہلے میں چودری سلین صاحب کو warmly welcome کہتی ہوں ہمارے پروگرام میں thank you so much sir ہمیں جوائن کرنے کے لیے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے thank you so much jakra sir آپ بزنس مین ہیں سوشل ورکر ہیں اور اتنا دل سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کی سٹوری سنی اس طرح ایدن صاحب کی ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہ لوگ behind the camera یہ جو لوگ ہیں نا مدد کرتے ہیں you are one of them اور ہم لوگ بہت پاؤڈ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ ہمارے پاکستان میں جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ دوسوں کی مدد کرتے ہیں پاکستان میں نہیں بھی رہتے ہیں لیکن انہیں پاکستان کا خیال ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اسے بہتری کی طرف کس طرح لے کے چلنا ہے first of all thank you so much sir ہماری قوم کے لیے اتنا اچھا سوچنے کے لیے اپنا قیمتی وقت لگانے کے لیے now it's my pleasure and first of all I'm part of this community I'm part of this society اور آپ نے ایدی صاحب کا نام لیا as a very great personality اور آپ کو بہت بڑا نام we did a lot for pakistan and for our society so میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو chance دیتا ہے life میں اللہ تعالیٰ especially when you have nothing اور پھرہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نوازتے ہیں so definitely you should do for your society and your community اور life میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس سب کچھ پیسہ آجاتا ہے ان کے جو ڈریم دوتے ہیں گول دوتے ہیں وہ چیپ کرتے ہیں but کوئی سوشل کام ایسا نہیں کرتے کوئی ایسا آپ خدمتیں خلق نہیں کرتے تو ان لوگوں کو وہ پھر ایک دین ہم نے اس دنیا سے چلے ہیں بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے ایدی صاحب کا نام لیایا اور ایدی صاحب کو آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں اور یہ جاتی it will be in our hearts forever تو اسی طرح الحمدللہ ہم بھی ٹرائی کر دیں کچھ تھوڑا سا ہم بھی اپنا شیئر ڈال دیں جو لوگوں کی خدمت کر لیں ٹرائی اور ان کا جو اچھے سے ٹریٹمنٹ بھی نہیں کروا سکے اور اس کے بعد پھر میں نے میٹرک فینش کی میٹرک کے بعد بڑے بھائی ساؤت آخریکہ تھے تو انہوں نے مجھے سپانسر کیا وزے کے لئے انویٹیشن بھیجی کہ آئیں آپ وزر کریں میں ساؤت آخریکہ کیا ہوں تو تو ادھر میں نے تھوڑا لائف دیفرنس پھائی پاکستان کمپیر تو پاکستان میں نے کہا جڑو ادھر اپسچونٹی ہے پھائی نے بھی کہا کہ you should work here پھائی نے بس کچھ بزنس سٹارٹ کیا تھا پھائی نے بس کچھ بزنس سٹارٹ کیا تھا پھائی نے بس کچھ بزنس سٹارٹ کیا تھا پھائی نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ گیتے ہیں میں تو بزر کے لئے کیا تھا سب پاکستان میں بھی بہت بڑے بزنس من ہیں تو جب آپ کے بھائی ساتھ افریکہ میں ستلتے ہیں تو آپ نے یہ کیوں ہی سوچا کہ میں پاکستان میں ایک اچھا بزنس کروں یہاں پہ ایتر میں میں یہ سب کام کروں اپنا اچھا بزنس ایک 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 ساتھ افریکہ ہی آپ نے کیوں چینا ویسے بھی بہت سارے اپرچونٹیٹیز ہوتی ہیں نا لندن UK مرللہ الást gewoon جب میں پاکستان سے ساتھ افریکہ کیا تو اینجار ویسے تینیجے اٹھا اپنیجن کئے ایک student اس کی ایک ور spatial خیال between شخص جوب چیزیں ضروری ہیں میں جو انا فینانسے جو آپ کو مین چیز ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایکسپیرنس ہے بالکل ایسا ہے ایسا ہی ایک سٹوڈینٹ جو ایکسپیرنس جیسے ہی میں ساؤ تھریقہ گیا ہوں تو میں کچھ چیزیں پاکستان سے ڈیفرنس دیکھی اور جو ایزی لگا کہ ادھر پوسیبل ہوگا اور ساتھ سٹوڈی بھی میں نے کیا میں نے اپنی گریڈیویشن ادھر سے کمیٹ کی اور الحمدللہ جب سٹارٹ کیا ہے ایک تو بھائی اکیلے تھے تو دوسرا ان کو میری ایس پورڈ ہو گئی ہے ہم الحمدللہ دو بھائی ہو گئے تھے پھر ہمارے تیسرے بھائی تھے وہ بھی آ گئے پھر ہم نے وہ بزنس کو کیری ان کیا اور ایک وہ ڈرین تھا کہ جو پاکستان میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ والدہ صاحبہ جو ان کی طبیعت ان کی دیت ہوئی اور وہ کورس ان کا جو تھا دیت تھا وہ کینسر تھا اور ادھر پاکستان میں اچھے سا ہم ان کی ٹریکنٹ نہیں کروا سکے کیونکہ فناشلی کوئی سٹرونگ نہیں تھے اور وہ چیز بھی تھی کہ پاکستان میں رہ کے اور پھر ادھر رہ کے یہ چیزیں پھر یہ چیزیں پھر یہ چیزیں پھر یہ چیزیں پھر یہ ایک بیگ لیسن فور اس تو لائف میں آپ کو بتایا پیرنٹ سپیشلی مدر مدر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ بڑے بھی ہو جائیں تو پھر بھی آپ کو مدر رکھی ہیں تو اس کی کمی پوری نہیں کا سکتا کوئی اس کی کوئی جلدہ نہیں لے سکتا سر مطلب آج بھی لوگوں کی یہی سوچ ہے آپ کی بات سے کہ پاکستان میں رہ کے ہم ایک اچھا اپنا فیوچر نہیں بنا سکتے تو آپ کتنے عرصہ پہلے گئے ہیں یہاں سے پاکستان تب آپ کی یہ سوچتی اور اس کے کئی سال کے بعد بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کے ہم اپنا ایک اچھا فیوچر نہیں ڈیولپ کر سکتے آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جو ہمیں آؤٹ آف کنٹری مل جاتی ہیں پاکستان میں نہیں ملتی کیوں ساری چیزیں یہاں پر بھی ہیں بٹ ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے آخر ایسی کیا وجوہات ہیں there is many reasons بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلے تو ایک یہ بہت بڑا reason ہے کہ پاکستان میں جو ہماری جو سوسائٹی ہے ہم لوگ جو ہیں میں بھی انگلوڈ ہوں اس میں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں ہم جو ہیں نا ہوئی always look for a easy life so ہمارا یہ target یہ ہوتا ہے کہ easy life ہو کہ ایک target set کر دیتے ہیں like target وہ ہوتا ہے کہ just کہ یہ میں نے ایک دو پروپٹیز لے لی ہیں اس کو میں rent out کروں گا اور عام سے بیٹھ کے کھاؤں گا so یہ ہمارا اس چیز پہ believe نہیں ہونا چاہیے ہمیں we should continue working hard اور ہمارا بڑا ڈریم ہونا چاہیے کہ ڈریم یہ ہونا چاہیے کہ there is no limit یہ نہیں کہ target یہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ خلاف تہرنا نہیں چاہیے carry on رہنا چاہیے life میں اور منت کرنے چاہیے پاکستان میں بھی الحمدللہ میرے کافی جاننے والے ہیں جب جس جب میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آج وہ لوگ بھی multi billions ہیں اور الحمدللہ انہوں نے منت کی ہے اور بڑا یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط طریقے سے پیسہ بنایا ہے اور پاکستان میں بھی رہا سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی رہا سکتے ہیں میں نے بتایا کہ میں ینگ تھا اور اس طرح اپرشنیٹی آپ کو ملینوں نے کیا اور میں نے گراب داری ہے بلکل سے یہ بیسر بہت چی بات ہے کہ یہ اپرشنیٹی آپ کو ملینوں کو زائن نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے ضرور اس کو آویل کرنا چاہیے یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ بے بزنسمنہ ہیں آپ کے فیملی تو آپ کا یہ جو سوشل ورکر ہے انڈیوز کی طرف آنا ایک شوق تھا کوئی حادثہ تھا جیسے آپ نے بتایا کہ مدر کی وجہ سے آپ کا تو کیا یہ چیز آپ کو لے کیا ہی اس طرف کے یہ بہت بڑی جو چیز تھی جو مجھے صرف نہیں میری پوری فیملی بڑے بھائی ہیں میرے چوری نئی محمد صاحب جب سے اللہ تعالی نے ہم سیٹل ہوئے ہیں بزنس اچھے سے چاہ رہا ہے اللہ حمد اللہ تو ہمارا یہی سب سے پہلے تو ہم یہ جو والدہ والا وہ جو تھا ہمارے ساتھ وہ سین ہوا ان کی کینسل کی وجہ سے ٹیٹھ ہوئی اور ایک ہسپیٹری ساتھ اور کوسلی ہی بہت ہے ڈیفنیٹلی کوسلی ہے اور پھر یہ چیزیں وہ ایک انسان کو جو نو وہ ایک کچھ چیزیں انسان میں لائف میں ایسی آتی ہیں جو آپ کو بہت سارا کچھ سکھا کے جاتی ہیں تو یہ بھی ایک لیسن تھا اور ہم نے اس سے سکھا پھر ہم جب سٹڈی کر رہا تھا میں اور جب جہاں پہ ہم رہ رہے تھے تو ہمارا جو لائف سٹائل تھا وہ کچھ دیکھیں ہر انسان کی اپنی خواہشات تو ہوتی ہیں ہر بچے کی کہ میں بھی سکول جاؤں اس طرح کی میں کپڑے پین کے جاؤں اس طرح کی میں سکول میں میرے پاس بھی ہونا چاہیے بریک ٹائم ہے اچھا لانچ کروں سٹرہ سٹرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی تو میں وہ چیزیں تو بی ہونرس میں میرے پاس وہ نہیں ہوتا تھا میں نہیں کھا سکتا تھا بریک ٹائم ایسے بھی ہوتا تھا کہ جو میرے کلاس میٹس ہوتے تھے اتنے بھی میرے کلاس میٹس بریکس پہ جاتے تھے لانچ وغیرہ کرتے تھے تو میں میرے پاس بھی ہونا سکول میں پوکنٹ منی نہیں ہوتی تھی اور میں بہانہ یہی بناتا تھا مجھے کہتے ہیں ہاو یار چلیں تو میں کہتا ہے یار اچھا مجھے سٹڈی کرنا ہے تو میں سٹڈی کا بہانہ بنا کر بہائی نہیں آتا کیونکہ مجھے آبا شائی ٹو گو آؤٹ کہ میں بہائی گیا تو پھر میرے پاس کچھ نکلنا نہیں ہے جیب سے تو وہاں بہر حال بھی ہم پیرست تو لائے میں یہ بہت ساری چیزیں آئیں ہیں بہت سیکھا ہیں بہت فیسیز کیا ہے چیزوں کو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے مہنز کی ہے ورک ریلی ہارڈ with the family under my brother اور دوسرے family members کے ساتھ تو الحمدللہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بلیو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو when you have nothing اور اللہ تعالیٰ آپ کو give you everything اور اس کے بعد آپ انسانیت کی خدمت اور especially اپنی جو around this society سے آپ گئے ہیں جہاں سے آپ پلے بڑے ہیں تو ادھر کچھ نہ کچھ ایسا نہیں کچھ کرتے تو that means یہ آپ کے اوپر بہت بڑا قرض ہے اور لوگوں کی expectation بھی ہوتی ہے آپ کے اوپر دلکلے سے ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب آپ نے اپنی past کو لے کے اس کو بھولے نہیں ہیں بہت سے لوگ میں ایسے بھی دیکھتی ہوں کہ جو بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اس situation میں کھڑے تھے اور آج ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گی عطا کر دیا تو ہم back پہ جا کے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ ہماری جگہ پہ کڑے ہیں یہ بھی زرف آلہ زرفی کی بات ہے اور ہر کوئی آلہ زرف انسان نہیں ہوتا صرف آپ نے کتنے پروجیکٹس وہاں پاکستان میں شروع کی ہیں جن میں آپ انجیوز کو لے کے چل رہے ہیں اور ایسا سوشل ورکر ان کو جوئن کر رہے ہیں بہت سے پروجیکٹس تو میں جانتی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی زبان سے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی ہاں کچھ پہ کچھ پہ رہے ہیں جی اکرہ دیکھیں پہلے تو پہلے تو پہلے تو مدد آپ کے تحت ہم کار رہے تھے لوگوں کی کافی ایڈکیشن سیکٹرز میں بچوں کی سٹاڈیز کام کر رہے تھے بچیوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں جو ان کام کر رہے تھے 2012 سے 2021 ہے اب تک ہم نے 300 پلس شادیاں کی ہیں بچیوں کی اور پورا ٹوٹلی ان کا جو کھانے کا پورا جہیز پیکج کے ساتھ ان کو ہم نے شادیاں کی کروائی ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو ہی ریا ہے جتے سے ہم بلانگ کرتے ہیں ہمیں پانی کا بڑا ایشو ہے پانی کی وجہ سے کافی لوگوں کو ہیپرٹیٹس ہو جاتا ہے ٹائلسز یہ کا پروفر ہو جاتا ہے اور لنگس کا ایشو ہو جاتا ہے تو فیلٹریشن پرانٹس ہم نے لگائے ہیں تو لازٹ یئر سے ہم نے کہا کہ اس کو پروفیشنل طریقے سے چلائیں پھر ہم نے اپنا یہ اینجیو بنائی ہے این این کے نام سے تو این این کے نام سے اب الحمدللہ ہمارے پاس دس ایمبولینس اپنی ہے جس میں کوئی دوسرا ڈونر نہیں ہے میں اور میری فیملی بڑے بائی جیسے کہ جو رہی نہیں میں مصاب کا نام لیا میں نے وہ ہیں اور الحمدللہ ہمارا وہ فیملی کمبائنڈ بزنس ہے تو ہم خود ہی اس کے مین ڈونر ہیں دس ایمبولینس ہیں تو ایمبولینس جو ہماری وہ ویلٹو ویلٹ جاتی ہیں اور میڈیسن کے ساتھ ہم لوگوں کو فری میڈیسن دیتے ہیں وہی والدہ والا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک چیز تھی تو فری اف چارل لوگوں کو جو ہم ہمارے پاس ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں وہ چیک اپ کرتے ہیں اس حساب سے ہم لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم ہم رمضان شریف میں ہمارا راشن ہم لوگوں میں راشن بانتے ہیں غریبوں میں جو بیچارے جن کے پاس بلکل کچھ نہیں ہوتا مزدور لوگ ہوتے ہیں ایک تو ہم وہ سلانہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اب ہم نے جو پرمنٹ لوگوں کے راشن کارڈ بنا دی ہیں جن کی کوئی بیواز عورتیں ہیں اور کوئی بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جو ان کا غزارہ نہیں ہوتا تو ان کو ہم نے وہ راشن کارڈ ہمارا ایک سسٹم ہے تو ہم نے ان کو کارڈ ایشو کی ہوئے ہیں تو جب ان کی گروسری ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہمیں ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں پھر کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر بندہ ہی کہلیں کہ اس ٹائم اس کابل نہیں کہ وہ اپنی پوری فیملی کو دیکھ سکے تو لوگوں کو پیور کسیم کے مطلب جانچنا کہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں راشن مہینے کا ہلپ ڈیزرف کرتے ہیں تو یہ سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو دیکھنا پرکھنا کیونکہ بعض لوگ صرف شو آؤٹ کرتے ہیں بہت یہ ایبل ہوتے ہیں کہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکے لیکن کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ سفید پوچھ ہوتے ہیں وہ موں سے نہیں کہتے ہیں لیکن وہ ریئیلی میں ڈیزرف کر رہتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو سپیشلی نکالنا یہ میرے خیال سے سب سے مشکل ٹاسک ہے پاکستان جاندر رہتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی جو ہم صرف جو یہ نہیں کہ ہم جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو راشن دے دیتے ہیں یا جو بھی اس کی ضرور ریاض ضرور ریاض ہوتی ہے وہ ہم اس کو کار دیتے ہیں ہمارے پاس ایک پراپر ٹیم ہے ٹیم ورک ہے ہم پہلے لوگوں کو ان کو ان کی ویریفائی کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جو سفید پوچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے سامنے آتے بھی نہیں ہیں آتے بھی ہیں ہمارا ٹارگٹی سفید پوچھ لوگ ہیں ہم خود ان کو ٹونڈتے ہیں ٹونڈ کے ہم پیر ان کو جو بھی راشن ان کو دینا ہے یا اور کسی طرح کی جو ان کی ہیلپ ہے وہ ہے اب ہم نے ریسنٹلی ابھی اپنے این این کے طرح ایک پروڈیکٹ سٹارٹ کیا ہے ہنڈرڈ ہاؤزز کا ہم ایک سو گھر جو ہے نا فری آف چارج لوگوں کو زمین ان کی ہوگی لیکن گھر میں جو ٹوٹلی اس کا جو کمپلیٹ جتنا بھی خرچہ ہوگا بیلڈنگ کا اس کا انٹیریئر کا وہ ہم لوگوں کو بنا گیا الحمدللہ ہم نے پیس جو انا گھرڈ اور ایڈی لوگوں کو ہیلوور لاس مانت ہم نے کر دی ہیں تو بقیہ جو ایٹی ہاؤزز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے انڈر کلسٹرکشن ہے اور ہم نے وہ کیوں ہیں جیسے آپ نے کہا سفید پوچھ لوگ سفید وہی سفید پوچھ لوگ ہیں جو کہ بچارے وہ خود نہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تو اس کے ساتھ دوسرا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ایریا میں پارک پتن شریف اور یہ حویلی لکھا دیپال پوریس ایریا میں ابھی تک کافی یہ بہائن ہے یہ ایریا سے ٹوائلٹس کا ٹوائلٹس میں جو ہماری مائے بینے بچیاں وہ باتھروم کے لیے یہ باہد جاتی ہیں کھیتوں میں تو آپ کو پتہ ہے کافی ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں ہر بندے کی عذرت نفس ہوتی ہے سپیشلی فور فیمیلز یہ بھی ٹوائلٹس کا پروژیکٹ میں ہم نے سٹارٹ کی ہے ہنڈرڈ ٹوائلٹس ہم نے امیر بیگم جو کہ بہت اچھا گام کر رہے ہیں وہ بھی ایک انجیو ہے اور میں ان کا انہوں نے پراؤڈ اور پرولیج کہ انہوں نے مجھے اس کا گرینڈ بیسٹر بھی بنایا ہے ان کے ساتھ کافی ہم انشاءاللہ ڈیلسیز پلانٹس بھی لگا رہے ہیں حویلی لکھا میں لوگوں کو بہت مسئلہ ہے اور کافی کام ان کے ساتھ یہ پچھوں کی شادیاں اور ایڈیوکیشن میں اور جیسے کہ ہمارے پرائی مینسٹر کا یہ آپ کو پتہ ہے منشور تھا بیڈن ٹریز ٹریز کام کا ہی پروژیکٹ تھا جی جی تو یہ بھی ریکھیں یہ سر اگر ہم پرائی مینسٹر کی یہاں پہ بات کریں اور پاکستان کی بات کریں وہ جو باتیں وہ تھی وہ بلکل بھی نہیں ہوئی ہمارے ساتھ ابھی لاسٹ ہی آپ دیکھ لیں پیٹرل کی دیکھ لیں اتنی زیادہ کیمت ہے اور ہر چیز کی اتنی مہنگائی ہے کہ ہر کوئی بندہ فورڈ نہیں کر سکتا لیکن اگر سیلری ہے تو وہ بیسک وہی ہے اٹھانہ ہزار پندرہ ہزار اسے اوپر کوئی دیتا نہیں ہے اور اس چیز پہ کوئی فاکس نہیں کرتا کہ جو مزدور طبقہ ہے یا جو اگر کوئی مہنت بھی کر رہا ہے ایڈکیٹڈ پرچن بھی ہے چار سال کے ڈگری کے بعد بھی کوئی کھڑا ہے تو وہ بیس ہزار کی سیلری لے رہا ہے تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہو لاکھوں کے فیز دیکھے بیس ہزار پہ بیسک آرہے ہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہیں تو آپ ہیلپ کر رہے ہیں یا کسی سے کسی سے جو نوالہ دیا ہے وہ چھین رہے ہیں دیکھیں یہ ایکرا بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں ساری چیزیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ ہے اس میں پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں اور میرا کافی کنٹریز میں میں رہتا رہتا ہوں بزنس کے لئے ہمیں جاتا ہوں ایک بزنس میں جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ رہنگ وہ کافی چیزیں نوٹس کرتا ہے ادھر ریٹس کیا ہیں پھر وہ کمپیر کرتا ہے پھر میری میں امیشہ میری جو ایک ہیبرٹ گیل ہیں کہ میں ایری وی اے گو ایری وی اے گو ایری وی اے گو کمپیر دی پرائز کلکولیشن میں جلدے سے خون نکالتا ہوں اور اپنا کلکولیشن سٹارڈ کر رہتا ہوں کتنا ڈیسن پارڈ تیکھیں یہ بات بالکل آپ کی سہی ہے کہ مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں ایک چیز میں ڈیس اگری ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان میں اسیم مہنگائی نہیں ہوئی یہ کوورڈ کے وجہ سے یہ پوری جو ہے نا اوورال پوری دنیا میں ہوئی ہے ہاں ایک چیز جو آپ نے کہی میں بالکل آپ کی بات کے ساتھ آئیت کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیلری ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے لوگوں کے جو ایکسپینس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں سکول سکول کے فیسیز بچوں کے ہمیں ایزے جو ہم بزنسمن کمیونٹی ہیں یہ تو ہمیں جو ہے نا سٹیپ لینا چاہیے ہمیں گورنمنٹ کے جو امپنائیز ہیں گورنمنٹ کو چلیے کہ اٹلیس ان کی سیلری سر بہت سے لوگ اس طرح کی ہیں اب بھی آپ نے کہ میرا بھی پوائنٹ یہی کہ سیلری تو انگریز نہیں ہو رہی میں ہنگاری ڈے بڑھ ڈے بھڑ آئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دینا سپیشل تینک ہے یہ سب سے بڑا کام ہے جب آپ ایسا سوشل ور کام کریں تو جب انہوں نے کوپن نائنٹین میں لوگوں کو ٹین تو ٹو ٹوال تھاؤزنڈ پے کیا بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو نہیں ملا جو کہ سفید پوچھتے جو کہ اس کے حق دار تھے تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیمز بھی بنائی لیا ہے جیسے آپ نے بولا تو سر یہ دیفرنس نہیں ہے جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح اگر حکومت بھی کام کرے تو کتنی چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے جی جی بلکل حکومت کو بلکل یہ پرسٹ آف آل یہ جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو دینا دینا مطلب کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچنا ان تک پہنچنا دیر سمیل پر گورنمنٹ کو جو بھی میرا یہ میں آپ کے پروگرام کے تروں یہ ایک میسی دوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی ایسی ٹیمز جو چوز کرنی چاہیے ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو اگر گورنمنٹ کو پیکج دیتے ہیں اپنی ہماری کمیونٹی کے لیے جتنے بھی ہمارے پاکستانی جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو ہمیں ٹیم جو ٹیم ورک ہے ان کو پہلے ایڈوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایک پیسہ ہے یہ ان کی امانت ہے اور خاص طور پر سفید کوش لوگ ہیں انہی تک یہ پہنچنا چاہیے اس چیز میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ جب یہ اس چیز میں کرپشن کریں گے کیونکہ ہے اس اٹینشن ہے لیکن وہ ٹیم ورک ہے وہ ٹیم ورک جب آپ کی اچھی ہوتی ہے ہماری انجو چلا رہے ہیں انہین کے نام سے ہمارا ٹیم ورک ہے ہمارا چیک کرتے ہیں ہر چیز چیک ڈ بیلنس ہے آپ ایسے دیر ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیسے لگ جس پرپس کیلئے میرے وہاں جانے یا نہیں جانے بلکل یہی گورنمنٹ کو بھی ایسے گورنمنٹ کو چیک ان بیلنس رکھنا ہے اگر وہ نہیں رکھیں گے تو پیر یہ جن حق در لوگوں کو جو نیڈی پیپل ہیں جن کو یہ پہنچنا چاہیے جو بھی گورنمنٹ اگر ان کو کیش دے رہی ہے پیسے کی مد میں دے رہی ہے یا ان کو راشن دے رہی ہے بہت یہ پیسے پیسے ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف جو ہیلپ ہے وہ گورنمنٹ نے تو کافی پیکجز دی ہیں کسان لوگوں پیکجز دی ہیں اور بھی بہت they شوڑ گو تو رائیٹ پیپل یا 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 بندہ اس کے پاس آئے وہ اپنے رشنے دوروں میں باندی یا اپنے فرینڈز اور جو بھی اس کے جو جاننے والے ان لوگوں میں باندی دی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ جن جو ڈیزرونگ پیپل ہوتے ہیں ان کو ان تک وہ ان کی آواز دبی کی دبی رہی جاتی اس لئے ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ اور بڑھ جاتے جن کو مل رہے ہیں انہی کو ملے جا رہا ہے جن کو نہیں مل رہا وہ بالکل خالی بیٹھے ہیں سیر آپ نے اپنی زندگی سے یہ سب سکھا لیکن یہاں پیگر میں آپ سے کوشتن پوچھوں آپ کے زندگی کے حوالے سے جب آپ نے بتایا کہ میں سکول میں تھا تو میرے پاس اتنی پاکٹ مینی نہیں تھی کہ میں کینٹین سے جا کے کچھ لے لوں اور میں کہتا تھا کہ میں پڑھنا ہے یا میرا دل نہیں کر رہا میں بس گریک میں ادھر ہی ہوں تو صرف اب جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو اس قابل کے بے تہاشا مدد کرتے ہیں تو کیسی فیلنگز آتی ہیں اور کیا اس ٹائم میں انسان کا ایک ہوتا نا ایک دل جو ہوتا ہے آنسو آجاتے ہیں آنکھوں میرے انسان سوچتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیا فیلنگز آتی ہیں کہ میں زندگی اللہ تعالی نے کس قابل میں تھا اور مجھے کہاں بلا تکھڑا کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دیکھیں اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں ایسے مسلم نماز ہمارے پر فرض ہے روزہ سکات لیکن جتنا مزہ یہ انسانیت کی خدمت کرنے میں ہے میں کہتا ہوں یہ جب انسان اس کو سپیشلی جب لوگ میں اپنی جیسے میں نے مثال دی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میرے جیسے لوگ جب پھر انہیں پتا ہوتا کہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی لائف کیسے گزرتی ہے یا کیس طرح گزارہ ہوتا ہے تو یہ دی فرنس ٹائپ آف فیلنگ ہم ٹائم وہ جو بندوں کو اتنا سکون ملتا ہے کہ آنسو بھی آجاتے ہیں بالکل ایسے اور ایک اور میں آپ کو سیکرٹ بتاؤ سیکرٹ یہ ہے کہ جیسے 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 ہم لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہ میرا میرا کوئی کمال لی ہے یا میری فیملی گا تو ہمارا بزنس ہمارا بزنس ہمارا بڑھتا جائے اور لائف میں میں بتا رہا ہوں کہ جب کنٹین پر جا کے میں لانچ کے میرے بات ایک دور بیعت ٹائم جب اس ٹائم میں پڑھتے آج پاکستان میں سب سے مہنگی گاڑی بھی آپ کے پاس مجی ہوتا ہے پاکستان میں سعود افریقہ میں کچھ ڈریم ہوتا ہے نا لائف میں جو ڈریم لوگوں نے دیکھ ہوتے میرے دور کے بعد اللہ نے اس سے بہت آگے جائے دیا اور اللہ سے بڑا اللہ کا شکر ہے اللہ سے لاکھ اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے جو احساس پیدا کی ہے اور میں ہمیشہ یہ ورڈ یوز کرتا ہوں کہ اگر جو انسان اللہ تعالی کسی انسان کو غریب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی اس کو سب چیزوں سے نواز دا ہے تو اس کے بعد انسان دوسرے انسانیت کی خدمت نہیں کرتا اسے پتا ہوتا ہے کافی لوگ ہوں آپ بھی دیکھ پاکستان میں غربت بہت زیاد ہے آپ پورے پاکستان کی غربت ایک آدمی تو نہیں ختم کرتا تو اسی طرح جیسے ہم اپنا افرٹ کر رہے ہیں کوشی کر رہے ہیں تو اسی طرح ہر بندہ سوچے تو میں کہتا ہوں ادھر پاکستان میں کوئی انسان ہی مانتا انسان ہی مانتا تو میرا میرا بڑا سوچے آپ زمید کہاں پہ سیٹیسوائید اور ایزا مسلم یہ پوائنٹ آپ کا بواث فراؤ ہے کہ ہمیں مدد کرنے چاہیے جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں دینی چاہیے دوسروں کو اور دینے سے زیادہ ہوتا ہے وہ علم ہو دولت ہو کوئی بھی چیز ہو یہ صرف سوچ ہے کہ اگر ہم کسی کو بتا دیں یا دیں شاہید ہمارے پاس ختم ہو جائے سیر لاست میں آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کی زندگی میں آپ نے جو میری خواہشات تھی میں اس سے بھی زیادہ اللہ نے مجھے دے دیا خواہشات بھڑی دور کی بات ہے تو جیسے بھی آپ کا گول ہے کہ آپ کی مدر جو تھی ان چیزوں سے بڑا دور تھی آپ لوگ فائنینشل سٹرون نہیں تھے اور لوس ہو گیا آپ کے زندگی میں بہت بیج لوس گیا اس کے آپ نے انجیو سٹارٹ کی لوگوں کی مدر کی اور سٹل کر رہے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے آپ ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اب زندگی میں کوئی ایسا ایک پرپس ہو جو آپ کو لگے کہ ابھی میں یہ اچیف کرنا چاہتا ہوں یا یہ سب ہونا چاہیے تو وہ ہمارشہ شیئر کریں میرے زندگی کے جو مقصد ہیں میرا یہ یہ انسانیت کی خدمت کرو الحمدللہ بھی ہم چار ہاؤسپیٹل بنا رہے ہیں اپنے مختلف ہیریز میں اس میں چار ہاؤسپیٹل ہیں وہ گئنی ہاؤسپیٹل ہیں سب سے بڑا اشیو ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہماری جو لیلی جی خوراک ہے ہماری بینیں ہیں مائیں تو ان کو ڈلیوری کے ٹائم اکثر بڑا پرابلم ہوتا ہے اور جو زیادہ کیسیز آرہے ہیں وہ سیزر کیسیز ہوتی ہیں بلکل ایسے تو ان کو بڑا اشیو ہوتا ہے اس میں ہماری بینوں کی ماں کی ٹیٹس ہو جاتی ہیں چار ہاؤسپیٹل ہم نے لینڈ پرچیز کر لی ہیں انشاءاللہ ابھی کسی ٹائم بھی ہم بنیاد رکھیں گے پھر اس کے علاوہ ایک بڑا ہاؤسپیٹل ہم بنا رہی جس میں ہر طرح کا الائے لوگوں کا کیا جائے گا بیسے تو ہم آرڈی کر رہے ہیں ہماری جو آمبولینس کے ہم بیرامیٹیکل سا پیج رہے ہیں ویلی ٹو ویلی تو آپ کو بتائیں کچھ پیشنٹ ایسے رہتے ہیں ان کو ہاؤسپیٹل ان کو داخل کرنا ضروری تو ہم اچھے لیول کا ایک پرائیویٹ لیول کا ہاؤسپیٹل بٹ اس کے لئے ہم کوئی اس کی فیس نہیں ہوگی فری آف چارج ہوگا اور باقی جو اب ہم انشاءاللہ جلدی لونج کر رہے ہیں پورا جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سیٹی سکین ایک سرے وغیرہ جو غریب لوگ ہیں امرائی اور جو بھی ہیں اس کے لئے ہم نے جگہ پرچیز کر لی ہے پورا سٹارٹ کر رہے ہیں تو ابھی مقصر زندگی کا یہی ہے انسانیت کی خدمت کرنا بس بزنس بڑھتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہر انسان ایسے سوچ لے تو جیسے میں نے دوبارہ پیٹ پیٹ کر لوں تو یہ اللہ دلہ کے ساتھ تجارت ہے بلکل ایسے تو یہ اللہ دلہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو بندہ خود جو جتنی مزید اس کے پر دگریز ہو جتنا مزید ایکسپریرینس ہو تو میرے سام میں کفی میرے دوست ہیں وہ اللہ نے ہمارے اندر احساس پیدا کیا تو اسی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں نواز دیں بلکل ایسے ہی ہے احساس اور زمین کا زندہ آنا جی بلکل سیر لاشت میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے میرا میسیج بلکل ضرور میں دینا چاہوں گا پاکستانی جو ہماری عوام ہے اس کو کہ ہمیں سب کو خود پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور اس کے بعد ہر انسان جو اپنی ایزی لائف کی طرف ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایزی لائف ہونی چاہیے کہ مجھے ایزی لائف مل جائے وہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے پشور ورک ہارٹ اور ہمیشہ کام بندہ وہی ہوتا ہے ہارٹ ورک کرنے والا بندہ اس کو فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی اس کو کنٹینی ورک ہارٹ اور انشاءاللہ اللہ انسان میک نیستی سے کام کرتے تو انشاءاللہ دیفنیٹی اللہ اللہ اس کا حل دیں گے اس کو ضرور اور میرا یہ میسج پوری پاکستانی کمیونٹی کیلئے اور دوسری بات ایک اور میں بات کروں گا جو ہمارے عرد گرد ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی فنانسلی ہیلپ کرتی ہیں تو میں کہت دوں کہ کسی طرح بھی لوگوں کی کسی طرح بھی ہیلپ ہو جائیں ٹائم اپنا نکال کے کسی کو ہسپیٹل لے جائیں کسی آپ کے نیبلز کے گھاں پانی نہیں ان کو پانی لا کے دے دیں کوئی اور چیز اگر مگوا کے دے دیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں اپنے جو ہمارا پاکستان میں بیٹھے دھوک رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کول رنگ پی پھینک دیتے ہیں بوٹل بگاڑیوں سے پھینک رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو اپنے آپ کو چینج کرنا ہی اپنے آپ کو چینج کریں گے تو دیفنیٹلی پیر انشاءاللہ تاللہ سب کچھ چینج اسی طرح کمیونیٹی تو ہم بناتے ہیں اگر ہم لوگ خود سے اچھی عادت شروع کریں گے خود اچھی عادت کریں گے اپنائیں گے تو ہی ہم دوسروں کو بینگ رہے ہیں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گورنمنٹ دیکھیں وہ آپ گورنمنٹ تو آپ فسیلٹی دے سکتی ہیں تو آپ اس کو یوٹلائز کیسے کریں گے یا آپ کے اوپر رہے پاکستانی ہم سب کے اوپر ہم پاکستانی اس کا فرض بنتا ہے بلکل ایسا ہے آپ اپنا فرض نہیں بائی تینکی سومی سر آپ کا بہت اچھا میسیج تھا اس میں مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ ہر انسان لازمینی کے فیننیشلی طور پر ہم کسی کی مدد کریں تو ہی وہ سوشل ورگ کریں آپ کسی کو جیسے ابھی سر نے بولا کہ ہم کسی کو ہوسپیٹل لے جائیں کسی گھر میں پانی ختم ہے ہم اس کو دیکھ لیں کسی کو جتنا بھی help out کر سکتے ہیں تھوڑا بہت صحیح اپنی کیلنگ حیثیت کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق تو آپ کریں لازمینی نہیں کہ آپ ٹی وی میں آئیں اور ایک بہت بڑا پروژیکٹ شو کریں تو ہی آپ سوشل ورکر ہیں آپ کی انسانیت زندہ ہونی چاہیے تو کام لوگوں کی مدد ہر کسی کو کسی کی مدد چاہیے ہمیں بھی کسی کے چاہیے ہوتی کسی کو ہماری چاہیے ہوگی بس محسوس کریں کسی کے تکلیف کو کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں وہ آپ کا لہجہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے نرم لہجہ سے بات کر کے آپ اس کے دل کا بوزلکہ کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی الفاظ جو ہے وہ بہت قیمتی ہیں اس لیے جیسے آپ کو جہاں لگے اپنے آپ کو پہلے دیکھیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں تبدیل کریں اس کے بعد لوگوں کی طرف جائیں اور اسی تہرہا جو دی سلیم صاحب انہیں نے پاکستان کے لئے مثال قائم کی ہے کہ کس طرح ہم مدد کر سکتے ایک کامیاب زنگی اپنے بہاب پہ نیت اچھی ہے مہنت کی ہے لگن کے ساتھ کی ہے اللہ تعالی ملیون ٹریز لگائیں ماشاءاللہ اس اچھے تو کوئی بات ہی نہیں کام کر رہے ہیں انسانیت کے لئے پاکستان کے لئے ساؤت افریقہ میں رہتے ہوئے بھی انہیں اپنے پاکستانی کو خیال اپنے دے دیں اس کے دن کی تھکاوٹ دور جاتی بہت سارے مسائل ختم ہو جاتی بہت سارے لیکن اگر اگر ایک اچھی پاکست پہ ہیں تو لازمی یہ نہیں کہ آپ ایک ایٹیٹوٹ کے ساتھ کسی سے بات کریں آپ کسی کو عزت دے دیں یہ بھی ایک سوسائیٹی کے لئے مدد ہے آپ ایک مکام پیدا کریں اپنا دیفرنس ہے تو یہ چیزیں ہمارے پاکستان کو چینج کریں گی ہمیں چینج کریں گی سو ہمیں یہ سب کو کرنی چاہیے مجھے بھی کرنی چاہیے آپ کو بھی کرنی چاہیے بالکل ایسے ہم عمل کر رہے ہیں ہم دعا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگ بھی اس کے عمل کریں ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے کیس کے ساتھ آپ کی محضہ نکرہ سلیم ایک دفعہ پر حاضر ہوگی اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ